بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عکیم شہباز احمد خان بلوچ امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج ایک اہم ٹاپک پہ بات ہوگی اور وہ ہے اٹھرا جو کہ ایک عورتوں کی مرض ہے عورتوں کے ساتھ سرف عورتوں کی نہیں مرض کی بھی مرض ہے کیونکہ دونوں میع بی بی کی وجہ سے ہی یہ مرض اٹھرا جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے جب عورت پریگنیٹ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے تو حاملہ ہونے کے بعد اس کا بچہ پہلے مہینے یا دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے اسی طرح چوتھے پانچ میں چھٹے ساتھ میں آٹھ میں نومے مہینے تک یا تو وہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے یا پھر حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس مرض سے نجات کے لیے جو کہ میں نے ریمڈی تیار کی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو جو جن کا اس طرح حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جو کہ اٹھرا کی مرض عورت ہوتی ہے تو باقی جو عورتیں ہیں وہ اس کو نہیں ملتی کیونکہ ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی سایہ کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں بھی نہ ہو جائے حالانکہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے اس میں بہت سی وجوہات ہیں جیسے لکوریا کا ہونا رحم کا کمزور ہونا رحم کے پٹھوں کا کمزور ہونا یا کہ مرد کا آتشک کی مرض ہونا یا کہ عورت کا آتشک کا مرض ہونا بھی اٹھرا کے مرض کا سبب بنتا ہے تو کیونکہ اس میں بہت ہی تکلیف دے ہیں جبکہ ایک عورت حاملہ ہو اور وہ چوتھے پانچ میں مہینے میں اس کا بچہ پیٹ میں مر جائے یا پھر حمل ضائع ہو جائے تو یہ کافی تکلیف کا باعث ہے تو اس کے لیے آج جو ریمڈی ترتیب دی گئی ہے تو ریمڈی کی طرف جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور اپنے قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں کمنٹس بھی کیجئے تو آئیے جو بہترین ریمڈی ہے ریمڈی کی طرف چلتے ہیں بہت چھوٹی سی ریمڈی ہے لیکن کامیاب ریمڈی ہے تو آئیے سب سے پہلے ریمڈی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پت پاپڑا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو فارسی میں شہ ترہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو فومریہ کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے نوے گرام دوسرے نمبر پہ ہے دھماسہ یہ بہت کامیاب جڑی بوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانٹوں کی طرح یہ ایسے اس کی شاخوں کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور بہت باریک باریک یہ کانٹے ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے یہ اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان دونوں عدویات کو لے کے تو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو اس میں کیپسل نظر آ رہے ہیں یہ آپ کیپسل دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈبلز زیرو سائز کے یعنی کہ جو فل سائز سب سے بڑے خالی کیپسل ہے وہ آپ نے لینے ہیں تو ان کیپسل میں آپ نے اس کا پورڈر سفوف جو ہے وہ بھر لینا ہے تو جب عورت حاملہ ہو جائے تو پہلے دن سے ہی نمازِ اثر کے وقت یا پھر پانچ چھے بجے آپ نے یہ پانی کے ساتھ ایک کیپسل ڈیلی کھانا ہے نو ماہ تک نو ماہ دس دن جگہ تک کہ آپ کی ڈلیوری نہ ہو جائے تو الحمدللہ اس سے آپ کا بچہ نہ تو پیٹ میں مرے گا اور نہ ہی حمل ضائع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی سب سے جو اہم خصوصیت ہے کہ اس بیماری کا اثر بچے پہ بھی نہیں ہوگا اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ صحت تندرست ہوتا ہے لیکن اٹھرا کی وجہ سے اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے اور بچہ آٹھ سال تک اس کے مر جانے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ یہ نو ماہ دس دن یعنی کہ پوری پریگننسی پوری حاملہ کے پیریڈ میں آپ یہ ایک کیپسل ڈیلی لیں گے انشاءاللہ تعالی اس یہ مرض جو ہے بچے میں بھی نہیں کنورٹ ہوگی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد الحمدللہ مرے گا بھی نہیں اور اپنی تمام زندگی صحت تندرستی کے ساتھ گزارے گا تو یہ کامیاب ریمیڈی ہے مختصرسی ریمیڈی ہے اور سستی ترین ریمیڈی ہے تو اس کو آپ لے کے آپ کی سہولت کے لیے میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے شاہترہ یعنی کہ پت پاپڑا نوے گرام اور دھماسہ جو ہے یہ ساٹھ گرام آپ نے دونوں کو لے کے گرینڈ کر لینا ہے اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ جو کیپسول بڑے سائز کا فل سائز کا ڈبل سیرو سائز اس کو کہتے ہیں اس کو آپ نے فل کر لینا ہے اچھی طرح بڑی سائز کی طرف سے اس کو بھر کے تو اس کو بند کر لینا ہے بند کرنے کے بعد شام کو پانچ چھے بجے آپ نے اس کا ایک کیپسول ڈیلی پورے حاملہ پیریٹ میں آپ نے اس کو کھانا ہے اس سے انشاءاللہ آپ جو ہے اس بیماری سے اور اس خطرناک جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ جو بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے یا حمل ضائع ہو جاتا ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے اسی کے ساتھ حکیم شہباز احمد کو اجازت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں کمنٹس باکس کیجئے اس کے ساتھ میں نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی